بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں مبشر میر ٹی ایف ڈی نیوز سٹوڈیوز سے ایک سپیشل پروگرام کے ساتھ ناظرین ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستانی ٹیلنٹس کہیں بھی دنیا کے خطے میں چلا جائے لیکن وہ اپنے ملک کو کبھی فراموش نہیں کرتی ہے ہر لمحہ انہیں اپنے ملک کی اپنی سرزمین کی یاد بھی آتی ہے اور وہ پاکستان کی لئے کام بھی کرتے ہیں کسی بھی دنیا کے خطے میں رہتے ہوں آج بھی ہمارے ساتھ ایک ایسی گیسٹ موجود ہیں جو پاکستان سے دور بہت دور کینیڈا میں کیامپلزین ہے لیکن ان کا دل دڑکتا ہے تو اپنے پاکستان کے ساتھ پاکستان کے لوگوں کے لئے کام کرنے میں ان کی دلچسپی ہے اور ویمن ایمپاورمنٹ ان کا خاص ایریا ہے جس میں وہ پاکستانی خواتین کی ایک اپنا بزنس سٹارٹ کرنے میں اپنا کیریئر بنانے میں اور اپنی ایجوکیشن کو بہتر کرنے میں ان کی مدد کرتی ہیں رہنمائی کرتی ہیں اور جو بھی ان کے زندگی میں کیریئر میں اپنے پلانز ہوتے ہیں ان کو تکمیل تک پچھانے میں ان کی معاون ہوتی ہیں ناظرین آج ہمارے ساتھ ہیں مونیبہ کامران صاحبہ اور یہ پاکستانیوں خواتین کے لئے خاص طور پر کام کرنی ہیں اور اپنی جو ایکسپارٹیز ہیں جو انہوں نے لائف میں سیکھا اور خاص طور پر انہوں نے ٹیچنگ میدان میں بہت کام کیا اسی کا ایکسپیریئنس کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سی پاکستانی خواتین کو اپنے کیریئر بنانے میں ان کی رہنمائی کرتی ہیں اسلام علیکم جی پاکستان آتی ہیں تو کیسا فیل ہوتا ہے آپ کو زکیناً آپ کا ملک ہے لیکن ایک عرصے کے بعد ملک میں آنا اور پھر اپنے لوگوں سے ملنا فیملی سے ملنا کیسا لگتا ہے سب سے پہلے تو جی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس پرگرام میں بلایا اور شرکت کروایا اس پرگرام میں مجھے بس کیا کہوں باہر کی یاد اتنی زیادہ آتی ہے کہ میں جب یہاں سے جاتی ہوں تو تھوڑا اداس ہی ہوتی ہوں لیکن بہت اچھا لگتا ہے سب سے پہلے ہمارے ملک کے لوگ بہت محبت کرنے والے ہیں اور یہ سوچنا کہ ہمارے ملک میں کوئی اب سے جھوٹ بولتا ہے غلط بولتا ہے الحمدللہ میرا ایسے ایکسپیرینس نہیں رہا میں نے ہمیشہ اچھے لوگ ملے اچھے ملنے والے ملے اچھی جگہ ملے مددگار لوگ ملے بہت مددگار لوگ ملے اس لحاظ سے مجھے پاکستان میں آنا ہر دفعہ بہت اچھا لگتا ہے دیکھیں یہ ایک پوزیٹیوٹی ہوتی ہے انسان کے اندر کی جو پوزیٹیوٹی ہے وہ اس کے ادگرد جو لاؤ آٹریکشن ہے آپ کے ادگرد بھی اچھے لوگوں کو جمع کر دیتے ہیں آپ خود جو ہے وہ اچھا سوچتی ہیں اچھا کام کرنے کی کوشش کرتی ہیں اس لئے آپ کو قدرت بھی اچھے لوگوں سے ملوا دیتی ہے تو یہ بتائیے آپ کے جیسے آپ پاکستان کے بہت سیخواتین کو امپاور کرنے کے امپر کام کر رہی ہیں تو کس طرح یہ سارا عمل ہوتا ہے کس کس شعبے میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرتی ہیں دیکھیں جی میرا بیسکلی جب موورن امپاورمنٹ میں کام شروع ہوا تو میں نے انگلیش لائنگویش ٹیچنگ سے سٹارٹ کیا انگلیش لائنگویش ٹیچنگ میں سپیشلی ہماری بھول بچھیان جو کہ ریسپشنس کی جاب کرتی ہیں سیلز آفس میں کام کرتی ہیں مختلف مالز میں مختلف چگہ کے اوپر تو ان کو انگلیش لائنگویش کی مہارت کی ضرورت ہوئی ہے صرف یہ نہیں کہ وہ اپنے کمپیوٹر سکلز کو ڈیویلپ کریں یا انگلیش لائنگویش میں اپنی جو ساری پیمفلنٹ سے اس کو پڑھیں یا پیکنگ کے اندر یا اس کے اندر استعمال کریں تو اس وقت مجھے اس ٹیس کا بہت فائدہ بھی ہوا اور وہ بہت زیادہ ان کو پڑھانے میں سمجھ پہ آئے کہ ان کو کیا ضروریات ہیں اور کس طرح سے وہ اس فیلڈ میں زیادہ امپاور ہو سکتی ہیں وہاں سے پھر میں نے آکے سٹارٹ لیا جو میرے پرسنل ایکسپیڈنسز ہیں جہاں میں اپنی کمپنی میں بھی کام کر رہی تھی تو وہاں پہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ بچوں کے ساتھ لیڈیز کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے فور ان کی ایکسٹر ہیلپ کی وہاں میں نے ان کو کوشش کیا میرے ساتھ پہ بہت اچھی ایک جاگنے والی تھی ماشاء اللہ وہ سپورٹ کری تھی اپنی فوری فیملی کو ان کے فادر بڑے ینگ ایج میں ان کی دیتھ ہو گئی تھی تو چھے بہن بھائیوں کو انہوں نے سپورٹ کیا ان کے لیے سید کبھی ہسپتال جانا کبھی بچوں کی شادیاں کرانا کبھی کیا کرنا ان کی جوپ پہ لگے رہنے دینا ان کو ان کی انسینٹیف بیسٹ نوکری کو بڑھاتے رہنا ان کو مختلف قسم کی نوکریوں میں امپاور کر کے آگے آگے پڑھانا کہ پروموشن ہو یہ میرا ایک کام تھا جیسے آپ کینیڈا میں اس وقت کیام پذیر ہیں اپنی فیملی بھی آپ کی ادھر ہے وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ اچھی تعداد میں اس میں اضافہ ہو رہا ہے تو وہاں پہ ریلیشنشپ جو لیول ہے کمیونٹی کے درمیان وہ کیسا آپ نے پایا کیسا آپ کو نظر آتا ہے ایک دوسرے کی ہیلپ کا جو آپ بات کر رہی ہیں کیا یہ چیز آپ کو وہاں پہ بھی نظر آتی ہے جی کافی حد تک کافی حد تک ہے بہت سارے امیگرنٹ کمیونٹیز کے ساتھ میں نے کام کیا ہے وہاں پہ کولمبینز کے ساتھ میں نے کام کیا ہے رشن کمیونٹی اور انڈین کمیونٹی اور بنگولی کمیونٹی ابھی بھی ہم پاکستانی جو ہے ابھی سٹرگل کر رہے ہیں ہمیں بہت سٹرگل کر رہے ہیں ہمیں زیادہ کہتے ہیں ہمیں نوٹس نہیں کیا جا رہا اتنا زیادہ وہاں کے لوگ خود محنت کر کے اپنے کو نوٹس کر رہے ہیں لیکن ہمیں تھوڑی سی پاکستان سے بھی ہلپ جائیے اگر کہ وہ ہلپ ہمیں زیادہ موجود ہو وہاں پہ زیادہ ہماری پرموشن کی جائے کہ وہاں پاکستانی کس کس قسم کے کام کر رہے ہیں اسپیشلی ویمن جس طرح کے کام کر رہی ہیں اگر وہ ہمیں بتایا جائے تو ای تنک وہ زیادہ ہوگا اگر ہماری کمیونٹی ایک سٹرونگ کمیونٹی ہے بلکل چل سکتی ہے باقی کمیونٹی کے ساتھ لیکن از میں نے کہا کمپاریٹیو لی مانیبہ ایک چیز بتائیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو حکومت سے گورنمنٹ پاکستان کی ریاست سے سپورٹ چاہیے تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ کچھ پاکستانی جو ہیں وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں وہ ون بھی کرتے ہیں اس میں ویمن بھی ہوتی ہیں اور پھر یہ ہے کہ ابھی گورنمنٹ نے ایک ووٹنگ رائٹ دے دیا اپنے تمام اوورسیز پاکستانی کو یہ آپ کو ہلپل ہوگا کہ آپ کو پاکستان کی ریاست نے ریکنگائز کر دیا کہ بے شک ہمارا شہری جو ہے وہ دنیا کے کسی اور ملک میں رہتا ہے لیکن وہ ہمارا بھی اپنا ہے ہم اس کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ پاکستان میں حکومت کی جو تشکیل ہے اس میں اپنا حق استعمال کر سکے بلکل جیے بہت ایک پوزیٹیو سٹیپ ہے جو پاکستان کورنمنٹ کے لیے ہے اور اس سے ہمیں بہت امپاورڈ کیوں کے لیے مرد اور عورت کو اس میں پیل ہوگی پاکستانی کمیریٹی مرد اور عورت کو اس میں فیل ہوگی ایک ہمیں خوبی تشکیل ہے کہ کانیدا جہاں بہت ایسی کنٹری کو بہت ایسی کنٹری کو بہت بہت سہی طریقے سے مانا جاتا ہے چلایا جاتا ہے ایک ہمیں خوبی تشکیل ہے کہ ہم بھی یہ کر سکیں مہاں بے اچھا ایک چیز فائنلی ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ مثلا آپ کے فیوچر میں کیا پلانز ہیں کہ آپ پاکستان آتی ہیں تو زہرے کے بہت سے لوگ جو آپ کے سرکل میں ہیں ان سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں جن کو آپ کسی نہ کی اس طرح کوچنگ کر رہی ہوتی ہیں تو کیا آپ کوئی مستقبل میں کوئی ایسا ادارہ بنانا چاہیں گی یا کوئی بیمنز امپاورمنٹ پر حکومت پاکستان بھی کام کر رہی ہے اگر آپ کی ایکسپارٹیز جو ہے وہ کمت پاکستان لینا چاہیے اس طرح کوئی ایسا کوئی مائٹ میں پلان ہے آپ کے جی ہاں بالکل میرا بالکل ایسا پلان ہے میں اپنے کمپنی کے اندر اپنی ہیڈ بھی تھی سیکشل حراسمنٹ کمیٹی کی جس کو اس وقت کشمالہ تارک صاحبہ بھی دیکھ رہی ہے تو اس لحاظ سے اس کے علاوہ بھی اگر کہ مجھے کوئی ایسا موقع ملا کہ جہاں ہوں بڑزمن یہ لوگوں سے میرا ملاقات ہو آگے جانا ہو اگر مجھے موقع ملا تو میں پوری کی پوری کوشش کروں گی کیونکہ میری اپنی پرسنل لائف کے اندر جو جو میں نے سیکھا ہے اور آگے آگے میں بڑی ہوں میں سمجھتی ہوں کہ عورتوں کو ہر فیلڈ میں آگے جانا چاہیے اور اگر مجھے موقع ملا تو میں پوری کی پوری کوشش کروں گی کہ اس کو جس طرح سے بھی آگے پڑھا سکوں with my personal experience تو آخری سوال یہ ہے کہ فیوچر میں کینڈا کے الیکشن میں بھی آپ کہیں پارٹسپیٹ کرتے ہوئی نظر آئیں گی امید تو ہے چلنگش 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 آپ کے لئے ہم بہت سی دعائیں کرتے ہیں مریبہ کامران صاحبہ ہمارے ساتھ تھی ناظرین ان کا جو experience ہے کینڈا کا وہ ہمارے لئے بھی ایک سبق اموز اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہاں جا کے بھی انہوں نے struggle کو نہیں چھوڑا پاکستان میں جس طرح انہوں نے struggle کی اپنی فیملی کو لے کے آگے چلی اور اپنے علاوہ لوگوں کی جو ہے وہ مدد بھی کی ان کو کیریئر بنانے میں ان کے لئے helpful رہی ہیں اور وہ کام ان کا مسلسل جاری ہے پاکستان میں بھی پاکستان سے باہر بھی ہم ان کے لئے دعا گو ہیں کہ فیوچر میں بہت سی کامیابیاں یہ سمیٹیں اللہ حافظ